بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام راجہ باز آجہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ عبدالسطار اور یقیناً آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور ناظرین ہمیشہ کی طرح ہمارا کچھ نہ کچھ ٹاپک ہوتا ہے کسی نہ کسی موضوع پہ ہمارا موضوع ہے موڈلز ایکٹریسز اور جو ڈیریکٹر پروڈیوسر ہوتے ہیں یہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے کیسے اداکار بنتے ہیں کیا ان کو سٹرگل کرنا پڑتی ہے موڈلز کو کیا تکلیف ہوتی ہیں ہمارا جس طرح کا معاشرہ ہے اس میں بہت سارے پرابلمز تو ہوتے ہیں ایسے لیکن جو سروائیو کر جاتا ہے وہ کامیابی ہو جاتا ہے وہ پھر ماشاءاللہ ارننگ بھی کرنے لگتا ہے پیسہ بھی کمانے لگتا ہے لیکن ہمت کرنا پڑتی ہے محنت کرنا پڑتی ہے اور محنت کا صلح اللہ تعالیٰ کی ذات ہر صورت میں دیتی ہے تو محنت کر تو محنت کر صلح جانے خدا جانے تو محنت کر تو محنت کر صلح جانے خدا جانے تو دیوے بال کے رکھ دا جا ہوا جانے خدا جانے تو ناظرین تو ناظرین بات یہ ہے کہ آج میری ٹیم جو ہے ساری میرے مخالف ہے کسی نے کلیپ نہیں کی تو چھکا ماری کلیپ کر دیں میں نے تو با جی ماں بولا ہے لیکن میں اپنے ناظرین کو خوش کر دوں گا آج ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ انگوشت بدندان ہو جائیں گے یعنی حیران ہو جائیں گے ایسی شخصیت پاکستان کے جو ٹاپ رچ پرسنیلٹیز ہیں جو ٹاپ ٹیکس پیر ہیں پاکستان کے ان میں ان کا نام آتا ہے بڑی انڈسٹریز بڑا جناب ان کا بزنس بزنس ٹائکون ہیں وہ تو ہمارے پاس نہیں آئے ان کا ڈرائیور آئے ہے ہلو کدھر ہے ڈرائیور کدھر ہے بھئی میں نے ڈرائیور کی یہ جب بندہ 3P سوٹ پا کے ایم اے کر کے صرف یہی لوگ انہوں دس رہے ہیں انہوں نے باثروموں سیٹ دے میں موڈا لا موڈا دو ہزار چھوٹی راجے صاحب اے دے کو ٹریک کروڑا ہے جاب نے وہ اے چھوٹی خراب باڈل آنے ریموٹ سڑک سیٹھی کیتی ہوتی ہے وہ چھوڑی آدھا سلاحات ہوتا ہے وہ جتکی کہتے ہیں رزائی چپیر باہر آئے انہوں نے میرے کہتے ہیں گلے نالے ہوتے کھڑا ہوتے مانٹک کرتے ہیں روئی جا میں رویا تھے کہتے ہیں کیوں رو رہے ہیں میں نے میرے پرادی یاد آرہے ہیں کہتے ہیں نالے ہوتے کھڑے ہیں پرادی یاد آرہے ہیں میں نے کہا جی اوڈر باو اے حرید ہوتے 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 ہیں تو ہوتے 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 ہیں ایس گل میں یاد آرہے ہیں ایسا بڑا گھر کھرائے ہیں کٹ! 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 کٹ ہوئے کٹ کہے کہ میری صدبہ تو جیپ کٹ رہی ہے تیرا بیڑا گھر اللہ کرے کھاوے تو گوشت لیند جیلند تی نو اس جن پتہ لگیا جو مانگر اپنا کرے چھوٹا گوشت کھاوے تنو ٹینڈیاں تا سواد آوے والا کرے ڈریکٹراں لگ جائے ویڈرکٹر یہ ڈریکٹر نے آپ کو خوار کیا ہے ایسا نے سو خوار کیا ہے راجل صاحب پہنو کہتے اے تو نیر چچھان ماریے میں نیر چچھان ماریے میرے گھوٹے گھنے چھلنے کے بعد ہی پتہ لگے انہیں انڈر پاس تو چھان مرواتی ہے دا بیڑا ہو جا رکھو ہے ایمان آپ نے پریشان ہے ایمان نام ہے ایمان نام ہے ایمان نام ایمان آپ کتنے عرصے سے موڈلنگ کر رہی ہیں مجھے ایٹ مہینہ ہو گیا ایک مہینہ ایٹ مہینہ ایٹ مہینہ آٹھ مہینہ آٹھ مہینہ ہو گیا ایٹ مہینہ ایٹ مہینہ ایٹ مہینہ ایک مہینہ پاس ہے نشاء اللہ کام لاب جانا تو آپ مطلب شوق ہے آپ کو موڈلنگ کریں جی مجھے بہت شوق ہے بہت زیادہ شوق ہے فیڈر لے کے ہیں آپ اپنا فیڈر نہیں بھی دی فیڈر صاحب بہت زیادہ ہوں یہ جکین کریں آپ جکین کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی پہلی گلے پوچھ دیا بی بی ایک سرے نال لیا گیا مطلب یہ کی اے نا کچھ کڑیاں خاندیاں پیندیاں نے اسی کی اے نا کڑا موڈل ہیں جالی ڈریکٹر ہیں موڈل ساری ایسے ہی ہوتی ہیں یہ زور ہی ہنیری چلے لات تلات چڑھ جوے یہ انیس سو گیارہ موڈل ہے انیس سو گیارہ لیٹ دا سکتا ہے ان میں نے کہلے شوٹنگ کا میں کی کیمرہ کتھی ہیں جو کونی کر کے بہر گئے میں کی اے کڑا کیمرے کہنے سونی دوباد کونی اللہ کیمرہ ہے اللہ انہوں نے دیکھ میں موڈل گئے اوہ حواج شاہ پر نہ بنا لیا گالے کار میں نے ایک ایک روپیہ تو لکے میں طرف پوچھاں گا میں نے ملے سے دوبار سٹوڈیو تا اے کٹ جوے کٹ کٹ جب میں یہ روز میں میں جب ہوسٹنگ نہیں کرتا تھا کہتا ہے جس سیلری آپ کو دوں گا دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے میں نے کہا یہ بڑا پیسے والا بندہ اتنی سیلری دے گا تو میں تو اگری ہوگا میں نے کہا کام کیا ہے کہتا ہے نیری جوے شاہ پر نہیں اٹھ کے آن دے یہ جنہ جنہ نے آنے ہو چوکے واپس کرنی دستو یا واہ 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 دیکھیں یہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے اوہی اکھا اوہی واہ واہ اوہی مار اوہی موہ میرے کل اچھا کہل رہا ہے ماشاء اللہ کسے شاہدی کمی نہیں سوائے غیرتوں اوہ اینڈی پیو دے پیو دے جنادہ تو مار کھا دی پیو دے پیو دے پیو دے پیو دے پیو دے یہ اکتے بھی کری جا رہے ہیں اببہ کینا سونا لگ رہے ہیں اببہ دے بہت اچھا لگے گا نہ کچھ روم کاڑ دے ہوتے ہیں اببہ بلکل رہشی لگے گا انہوں نے کاڑ کے مارے نے چلٹا انہوں نے کہا شوٹنگ نہیں ہو رہی اببہ دے جنادہ پیس ہر جگہ تو مار کھا دے اینڈی بے اتائی دیا ڈریکٹر نے انہوں پتہ ہی نہیں ہے فلمہ ہو دے کہ انہوں نے کہا دے میری تے بڑی سٹوڈیو تے بھی چیزہ تے کہا دے جدو میں میں سٹوڈیو تے گیا سارے اکٹران نے کہا کس نے کہا بوتل لیا چاہ لیا میں گیا واقعی ذسی انہوں نے کہا بوتل ہے نس کے گئے بوتل وہاںمیں کہا ہیوں مارے دو کہہ رہی میں جانتہ چاہ لیا بوتل لیا کہہ جنہیں ہی کام کرتے ہیں سمجھ گیا ہم مطلب بے جنہوں جس پہلا سٹوڈیو ٹاکٹران چاہ لیا بوتل لیا پھر چاہ لیا نس کے لیا ہی پہلا رایمانو کون لیاکے ہے میں کہے رایمانو کون لیاکے ہیں کہہ نہیں کہا میں لیاکے ہیں کہہ پہلے ٹیکسی چلا دا سا میں لیاکے ہیں ایجم پیروہ آیا پیرہ تو میں نے ملنا صحیح بار فیڈر لے کے ہے توسی اپنا فیڈر نہیں لے کے تسلیہ کرے بیٹا آپ میں روبوت ٹیرشن ہوتا ہے میں محمد زندگی لے آسی میں کے سیلری مل گئے ایمان آپ نے نا دیکھیں آپ سلم سمارٹ ہیں نظر آرہی ہیں کیمرے میں آپ بہت اچھی لگ رہی ہوں گی مجھے یقین ہے جب آپ پروگرام دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا آپ بڑی پیاری لگ رہی ہوں گی آپ اس کی باتوں پہ نہیں جانا لیکن میں نے کارچہ ہے نہیں فیڈر لائیں ہوں رجل صاحب اے ہو جی کڑیاں توسی اپنے دیفنس کرنی بیٹھے ہیں اور بھی کوئی نہیں لگتا جب ہسا پیسری ہویا ماننا میں جدو پہلی بڑی لوگو بیٹھے ہیں میرے ذہن چین میں ایک کوئی چیز آئی ہے یہ ہے کہ جدو ایک پرانا دور ہوں دا سی اتواری نانینا شکل مل دی ہے ایک کوئی چیز آئی ہے بھئی ہون دیکھو لوگ مردر ہو گئے ہیں ایو جب بندے میں جئے پیٹھا پاانا لگے ہیں او دو ایک شلوار کمیمتا دور ہوں دا سی ساٹھا قومی لباہ سی تی او نارا پاانا لگے لڑا دی ضرورت ہو گئی بلکل وہ دی بنگے لگ ہے اے موڈل عموت کے تھوں پرنا 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 پیتاں دب کوڑاؤ ایتر کال سور میلی ہے آپ اتنی گھٹیاں جھکتے نہ کریں آپ مرمانی گھٹیاں جھکتے نہ کریں کڑھیا تو وہ کڑھیا بڈیاں کرن ڈیاں ایڈا چملے کس نے انہوں کہا اس کو جو مردی کہا بچوں کو نہیں کہا میرے نالکالکار میرے نالکالکار مانلنگ کرنی ہوئے کس نے کہا جو فریشتہ جان کرتے ہیں پیرا آلے پاس انہوں نے انہیں منٹی دو میں پاس دوانوں نے آتی ہے کہیں فریشتہ نے میں چکر دیا بڑے راجہ صاحب تسی یہ نہ دونا دے نالی شوکر میرے پاسے لانے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹک ٹاکر ہے جی ہمنا نام ہے آپ کا ہاں میری تی ہی ہے ہمنا پتر ایوہ صدقے جاوہ اچھا گال سنو تو اڈی تی ہی ہے انہیں موڈل بڑھنا ہے تو سی ہوتا ہے وہ انہوں اتر کرو بڑھنا کی مطلب ہے اللہ رکھے میری تی ہی ماتا لے گئی ہے تو وہ مو پر آتا رہی تھی اچھی مول دا ہے میں ڈر جانتی ہے ایمان یہ دیکھیں آپ نہیں ہیں اس پیل میں یہ سینئر ہیں بہت سینئر بھلکے ماشاءاللہ ایمان یہ دور ہی نہیں سینئر انہیں پرانی ہیں ایمان اس وقت میں دنیا تی ہوتی نہیں ہے جدو ایک اتنی پرانی ہے تادو چاند انجیا اللہ سے چورہ زیادہ اوڑ تو دویا نا کار پرور میں تھی تری شکل بہر بری لانگی ہے تو بھی کمرشلی چانل شکل بہر بڑی اے مائک میں رہو بہت Sean ہے Sham도 مائک میں رہو میریہ کہ میکنه و toe تڑا کردança گا نہیں کری ان سے اس سے نا دوسرے کا اچھا انٹرو برداست نہیں gosta انہیں حضن نی ہوتا انہ کے لئے فیٹرًا جاء مازم ان سینئر آئے ہیں ااچھا مائی آپ ایمان اے پہلے بات سنو ll کیا کہہ رہی میری تک انہوں نے پnament بڑی اچھی جگہ تھے اللہ دکھا سنے نہیں بیٹا یہ ہے تو لوٹے کے ساتھ پیتے ہیں جی؟ اچھا تو انہوں کی یہ پیتے ہیں اور آج میں نہیں پیتے ہیں نہیں بھی لوٹے دا تینوں کے غصہ لگا ہے مقصد دے میں دیکھو وہ اچھا بلا موڈل ہے بے شک پرانا موڈل ہے دیکھیں یہاں پہ لوٹے کی بات ہو رہی ہے کلوٹے کی نہیں تو اس لئے آپ چھپ کر کے بیٹھیں ٹھیک ہے؟ یہ بہت اچھی ہو سکتی تھی اچھا ماہی آپ کو ٹوٹل کتنا عرصہ ہو گیا مجھے ساتھ سال ہو گئے ہیں ساتھ سال آپ نے موڈلنگ بھی کی ہے ایکٹنگ بھی کی ہے سارے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں اس ساتھ سال کی عرصے میں جتنے شوق تھے میں نے سارے پورے کی ہیں جو مین اینڈ پر جا کے جو ہم کہتے ہیں کہ انڈنگ کا سورس بننا آپ کا وہ میرا سوشل میڈیا بنا ہے سوشل میڈیا کہ گھر پر بیٹھے بیٹھے آپ بہت اچھی انڈنگ کر سکتے ہو تو جو میرا مین سورس ہے وہ سوشل میڈیا ہے اچھا ہاں باقی ایکٹنگ موڈلنگ گوستنگ میری جو انکم ہے وہ نہیں ڈالی آپ نے سار آپ کی انکم آپ کی جیب میں جاتی ہے میرے پاس تھوڑی نہ آتی ہے میرے پاس تو میری آتی ہے پیودی اولادیں کام ہی ہے کہ نہیں کام ٹھیک ہے آئے جو تو بولے گا وہ مو پھاڑ کہیں بولے گا کہ یہ مو پھاڑ کر ہی بولے گا سر میں نے دیکھیں میں تے ٹائم سے یہاں پہ ہوں ہمارے سٹوڈیو میں عزتدار لوگ آتے ہیں تو آپ نے اس کو کیوں بلایا آج یہاں پہ اللہ تو سو سگی معلوم کئی جاندی میں نے آپ کی بات کی ہے وہ موڈل ہے جو کالا چشمہ لڑا کے پیٹھے ہوئے ہیں جناب وہ موڈل ہے موڈل ہے تو ٹھیک ہے آج تو اسی تھوڑے جگیوں بھی کالے کرو اچھا اچھا میڈم بھی ریکر صاحب میری ڈال شوڑ کینے فلمہ بڑھی ہے نے تسی وہ تھوڑا بیڑا گار پر آنے تل رونڈ کر آس کرا لے اچھا ایک منت سر آپ میربانی کیونکہ آپ کو جتنا لوگوں نے سننا سا برداشت کرنا تھا وہ کر لیا ابھی مجھے لوگ اشارے کر رہے ہیں انہوں تے چوپ کر رہو بڑا راجہ صاحب تسی بار بار انہوں فیڈر تھا کیوں پوچھ دے پہ میں صدقے جاوان گلوکوز دی بوتل لے آن دی ہے میری بچی نے خیر ہے خیر ہے کوئی بات نہیں ایمان آپ نے پریشان ہے پریشان نہیں ہے لے بیٹا میں فیڈر تھا ہے بیٹا اگلی تفجہ بانے تو واقعی ڈرپ لگوا گیا اچھا ہر میٹے بعد آپ کو یہی کہیں گے کہ پریشان نہیں ہے اس تو وڈی جگت آئے گی اس تو وہ ہمیں بھی بہت سارے فون آتے ہیں کسی کے ریفرنس سے کوئی لوگ آ جاتے ہیں آپ کو دوسرا کے فون آتے ہوں گے کہ جیرے پیسے لے گیا دے گیا اللہ زباستے اس سے وجہ تو اس سے وجہ تو تیرا میجک تینہ در افتر تینہ در افتر تینہ در افتر راجہ صاحب عوضہ قصورنی اے لالے یار محمدی سیٹھے بیٹا لالے یار محمدی آپ لوگ بھی شکر رہے ہوں گے آج ان کی تھوڑی سی طبیعت ناساس تھی اور تھوڑا جسا کسی دفعہ سارا پروگرامی کا اکھنا لوگ کی اللہ پارے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو فیلڈ ہے آپ نے چنی ہے سوچل میڈیا بھی اسی میں شو بیز میں آتا ساری چیزیں اب ظاہرہ جو آپ کو کانفیڈنس لیول آپ نے اپنے ہوسٹنگ سے ایکٹنگ سے آپ نے جو حاصل کیا وہی آپ نے ادھر اپنے سوچل میڈیا کے کانٹنٹ میں شامل کیا ایسے ہی ہے نا تو بچوں کو آنا چاہیے جیسے ایوان ہے خیر وہ تو آرڈی موڈل ہیں سینئر موڈل ہیں تو کیا آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں پہلی کہ کچھ بچے آتے ہیں اس فیلڈ میں ارننگ کا مائنڈ لے کر کہ ہم جائیں گے ہماری ارننگ ایک دم سے شروع ہو جائے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ نے شوق کے ساتھ آنا ہے تو ساتھ میں پیشنس بھی لے کر آئیں کیونکہ ایک دم سے آپ کی ارننگ نہیں سٹارٹ ہوتے کنال پیشنٹ بھی لے کر کیوں کی ہسپتال کھول کے لے کر پیشنس پیشنس مطلب صبر کے ساتھ آئیں اچھا صبر کے ساتھ کیونکہ اس میں آپ کو بہت لانگ ٹرم سٹرگل کرنی پڑتی ہے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ صبر کے ساتھ چلتی رہنگی آگے صبر کے ساتھ یا نہیں نہیں اب میرا صبر والا ٹائم ذرا ختم ہوگے تو آپ کہہ کہہ سکتے ہیں میں نے آپ کی جگت نہیں لگنے دینی کہ آپ کو نام صبر ہے میں آپ کی جگت نہیں لگنے دینی یہ فرق ہوتا ہے ایمان میں کوئی بات کرنا چاہتا تھا تو وہ پنچ لائن پہلے سمجھ دی یہ تیزی ہونی تھی ہم نا آپ بھی سمجھ دی انہوں نے کہنا چاہتے ہیں میرا نام صبر ہے تو اس لئے میں نے کہا میں نے آپ صبر کے ساتھ چلنا چھوڑ دیا ماشاءاللہ میں نوگلہ میں شجرہ نصب کٹوایا چوڑ کانے دے مراسی نے سر آپ کی بس کرم نوازی ہے آپ نے بنا دیا دیکھ لے میں نے بے رکھا کہ تیزی ممبری ہوئے لیکن سر آپ تو ڈائریکٹر ہے پروڈیوسر بھی ہیں سر یہ کوئی ڈائریکٹر پروڈیوسر نہیں ہے یہ ڈھونگی ہے یہاں پہ آئے ہیں یہ لوٹتے ہیں بندوں کو مراجہ صاحب وہ سبان سبال کے کر رہے ہیں مراجہ صاحب میں تانوداس نہیں ہے میں نے صحیح کی ہے یہ آپ کی بیٹی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ہمنا آپ تو کافی میں نے ریم وک بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے مختلف شوٹس میں بھی آپ کو دیکھتا ہے آپ نے اس کو ریم وک کرتے دیکھا آپ نے گھر کے حالات کیوں نہیں دیکھتے ہیں جب دیکھو کبھی اس کو دیکھا کبھی اس کو دیکھا دیکھیں بیوی پڑی لکھی ہونا کمار ہی ہو تو گھر کے حالات کاؤں دیکھتا ہے آپ ہونا جی نامر راجہ صاحب دوسری ہمنا پر چلے گئے ہو اے کدھی وہ جنل مارڈل بنی ہے میں مارڈل بنایا ہے ہمنا آپ کتنے سالوں سے اس فیلڈ میں کتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں مجھے چار سال ہوگے اس فیلڈ میں اس فیلڈ میں آپ مطلب فلموں میں کام کرتی ہیں ڈراموں میں کام کرتی ہیں آپ ریم وک کرتی ہیں ٹھیک ہے آپ برائیڈل شوٹس بھی کرتی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہیں آپ ٹک ٹوک وغیرہ بناتی ہوں ٹک ٹک بناتی ہیں تو فالورز ہیں نوم پر بھی ٹک 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 ٹھک ٹک 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 ٹٹ ٹ ٹہا ٹلوہ اچھا جانی جی آپ کی بیٹی ماشاءاللہ سمجھ دار جیس میرا ناں ہے کس آکھیا میرا ناں سے کر ایکٹر اچھ بٹھائے ہیں جی وہ گی ہے موطرنہ آپ اتنی پیاری اتنی کیوٹ ہیں جب بھی ان سے بات کریں ان کو کوشش کریں عزت دینے کی نہ تو دوسری ہونا آپ نے ان کو کریکٹر میں بٹھایا تو وہ ویسے ہی بات کریں گی آپ کا نام بلکیس ہے آپ کے خامد کا نام جو ہے خامد ٹورکیس ہے ہاں وہ ٹورکی ہے اس کا نام پھل گئی ہے میں کہہ رہا ہے بلیس ہے نہ تیرا موں چنگا نہ تیری گل چنگی این ادھا نا بلکیس ہے این ادھا خامد نا بلکیس ہے کہہ ہو جے لوگ راجہ صاحب مور میرے کل بٹھائی ہوئے اللہ معافی توبہ توبہ کرنا نا ہاتھ لات ہوئی توبہ میری توبہ این ریکن جانتا کہ این نے میرے لکام نہیں کرنا این کوئی نہ آنی ہونا باتا ہوں جانتا صاحب تُس ہی کہہ رہے ہو نا کہ تُس ہی گھورے چٹے ہو جاؤ خوبصورت ہو جاؤ خوبصورت ہوڑا جانے ہو مزید کنجائش تے نہیں ہو پرحال چلو تُس ہی چاندے ہو تاڑی دہشت ہوئے تُس ہی چاندے ہو تاڑی دہشت ہوئے معاشرے نہیں پتہ لگے جی جی ایتھے لال پتی کھومن علی لوا لو ایک لاکہ دن اچھا ہاں بیک لاکہ لاکہ دن اچھا ایک میٹے تُس ہی بھی ہمیشہ این ادھا نا را جاندی نہیں نہیں سر میں این ادھا نی میں ہمیشہ جنانا برائی دے مخالف ہی رہنا جی موڑا راجہ صاحب جی ہے ڈریکٹر صاحب موجود ہے تو فٹ ہے میری پیل ہاں میں مارڈلینگ ڈریکٹر ادھا دیکھو ماشرل ادھا دیکھو ادھا دیکھو درہ چو دکھے ادھا دیکھو درہ شال تُس ہی ایڈوانس دیتا ہے موڑا تو سیر دلگیا ادھا کیوں نہیں میں بے خدا پہ میں نہیں بے خدا پہ جن نے بے خدا ہو میرے کامنوے تُو مرے آٹا لہن ہے لہن ادھا دیکھو بلکل شال لگ رہے ہیں ادھا دیکھو موڑا رانا تو اڈج کوئی اپنے ابھی آلی گالی ہے اے کچھ ست سالہ میں جب ستر دفع میں میرا ڈریکٹر میرا ڈریکٹر بڑا فیرم ڈریکٹر بڑے بڑے ڈریکٹر بڑے بڑے ڈریکٹر اے سر آپ کو کتنے عرصہ ہو گیا یہ پروڈکشن میں اور یہ ڈریکٹر پروڈکشن نہیں دو نمبری کرتے ہوئے اٹھ ویڈیوز نو جوڑ کے انہی جائیے فیلم بڑای ہے تے ڈریکٹر آکھتا ہے اے ڈریکٹر ہے ہوں گے ایک نمبر کا فروڈیا ہے یہ ایدالے دن مار کے تکاردے وقت آپ نہ آتی ہے نیو ٹیلنٹ سے تسی راجے صاحب نو موڑا میری گل سنو پہلے یہ نیو ٹیلنٹ سے پیسے کھاتا ہے اور ان کو کوئی کام نہیں دلواتا دس دس سال تک میں نے نیو ٹیلنٹ سے پیسے نہیں دلواتا ایلہ عباس گھالتے ہوئی ہوگی کوئی منو کہہ دے میں پیسے کھاتے ہیں میں قسم چکڑ لی کھا رہا کی قسم چکڑے ہیں تو چبل لیا ڈریکٹر بھرادو صاحب صاحب کے پیونو تکہ دیتے ستویں منزل تو میں ایک 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 کیتی کہنا سلومو بنا رہی ہے موری خویر دکانا سلومو بنا رہی ہے عجیب کیا چبل ڈریکٹر نے گالکا رہی ہے وہ ایسا جیب آر جگہ بیزت کر رہا ہے جتے بھی شوٹنگ دے گئے ایک دن سبزی دا سیٹر لگیا ہے کہہ دے سبزی آلے بندہ رہا وہ بچارہ سبزی آلے پانی لارہی ہے سی تروکہ مارہی ہے تھی تو کول جا کے کھڑا ہے کہہ دے اگر انہوں ہوش آگیا تھے دو کلو دول دیو اوہ رہے وہ بیوش بھی ہے انہیں وہ تو تازے کرنا سی تروکہ لارہی ہے اوہ میرا ڈریکٹر اوہ میرا ڈریکٹر میری آنکھوں کی رونک اور دل کا قرار ہو تم میری آنکھوں کی رونک اور دل کا قرار ہو تم میری تھنڈی آئیس کریم اور آم کا اچار ہو تم تو اڈے کمبینیشن دے صدقے جہوام ہے تھنڈی آئیس کریم تے چار دکی کمبینیشن ہمارے پیسے انہیں دینے ہیں انہوں کھان دیکھا ہو جی خوزن جو مردی دل کا سکتا ہے میں کہہ جاتا جاتا موسم ہے نا اس وقت تو ایک آت دفعہ کھارا ہم باپ دباب کریں گے اس دنہ کوئی گل نہ کریں گی دیکھیں آنٹی آنٹی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیٹی کو اس کا دو رکھے گا یہ لٹے رہا ہے مجھے آج آپ نے آنٹی کیسے دباب کریں گے نہیں میں آنٹی ماما چاچی کچھ بھی بول سکتی ہوں م �چ کو دیکھا قانعا وہے خبردار موسم jumpاء کے گھر گھر ناوں made ع�اشہ صاحب اس میں آک دیں گا میں نے خالانہ آک دیں گے آہ آنٹی آپ اس سے بچا دیں گا وہنری شکر نے تینے دن چھوڑے تھے وہ آپ سے کتنے دن چھوڑے تھے وہ آپ ہر ہالے گھر تو سیکھ سیکھittä ہدا property لو بھگا کہتے ہیں میں نے سیکھا گیا میں نے سیکھا گیا پہلی جو تو جلسہ ہویا سی نا اس جلسے دے وچ انہ نے پہلی آواز جو کیسے گو فراؤن گو نہیں نہیں میں نے کہا جا گو ڈریکٹر گو ڈریکٹر گو ڈریکٹر گو نہیں ہوندہ او کم ہوندہ کم اے جے ڈریکٹر نے سوتا ہے پہ آپ نے ایک راٹے کل ڈر جانا ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے مرے تو گال کردے کامدہ دے کوئی پتہ نہیں کسے والے بھی آ سکتے اچھا راجہ صاحب موڑ پہتے تو اڈر بکھا ہو سا دیکھیں میری آگا اے تو چپ کر جا اچھا جی مر راجہ صاحب میں نے دا خرچہ جنہ راجہ صاحب تھوڑی دیر مر راجہ صاحب میں کی دا سا بچپن تو مارڈلنگ دا بڑا شوک سیا برے شوک جیڑا پھر میرا دا شوک پورا نہ ہویا تو تو سی کیتی بھی ہے نا کیتے وہ جنہی گائے لاتنی مارتی گائے سو نا راجہ صاحب مزاک نہیں کرنا پر ہمنا چلیے چلیے میں نے تسی چلیے جنہ رہان دو نا 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 پھر مر راجہ صاحب میں آگیا چلو میرا دے بیا ہو گیا اللہ رکھے نکے 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 بچے ہو گئے کنے اکسی نکے کنے کافی سارا بچے تسی کیتے لیتے ہیں بس ہی پانچی تین یا نو تین پتر اچھا ویسے تسی بہت نکے 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 بلی دے بچے ہوں دے ہیں بس پھر میں ویکیا میری ہمنا میری تھی اتنی سونی انہیں جو ایک کوئی سونی نکھلی ہے جی نہیں میری سارے بچے وہ سونے سارے میری تے گئے سو بہان اللہ پرسوں میں ویکیا دو موٹے دے میٹروں میں جا رہے ہیں سر چلو کوئی گال نہیں یعنی کہ تسی مطلب یہ کہنے دیئے میرے بچے میرے تے گئے ہیں سارے تسی کہہ رہے ہیں نا دے بچے میٹروں تے گئے ہیں آج بھی تسی دیکھ موڈل ہیں انہوں تمیز نہ لگا کرو ہے نا موڈل دیکھیں جی موڈل یا ایکٹرس اس میں یہ نہیں ہے کہ بندہ بہت زیادہ خوبصورت ہو بہت زیادہ مطلب گوڑ لکنگ ہو بس ہاں تیلنٹ ہونا چاہیے اے چیز دیکھو نا انہوں پہنڈ کروا کے دے اور ریچ دی ایکٹنگ دیکھنا کیسی کر دے بہرحال میں کرا نہ کرا جلی تسی باندر دے کیتے نا بہت اچھے باندر کلو ہے مائنڈ کر جائے مائنڈ کر رہے گا نہیں یہ غلط آپ نے بات کیا کچھو کمے کو آپ بندر کہہ رہے ہیں ہاں ہون ہے تو آٹی و جو تو ہے ہاں 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 کیوں بہتا ضرور بتائی آپ کو آپ آنٹی آنٹی آپ شبنم سے کام نہیں لگتے ہاں 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 اور میری سمجھداری دیکھیں میری سمجھداری دیکھیں اور میرے ڈریکٹر کی سمجھداری دیکھیں پروڈیوسر صاحب کی ارشت صاحب کی آج ہمارا سٹیج اولٹ جانا تھا یقین کرو بیلنس کیا ادھر بھی اتنا ہی وزن رکھا ہے ادھر بھی ہم نے اتنا ہی وزن رکھا ہے دیکھیں بات میں ہی گھر جا کے کھانا انہوں نے ہی دینا یہاں پہ شبنم ہی بولوں گی اس لئے گھر جا کے کھانا بٹھائی نہیں ایڈے بھی وزنی نہیں ہے شبنم تے توسی آئے میں تے توسی شبنم دا کترا لگ رہا تھا ماشاءاللہ ساڑھے انڈیسٹی دے وحید مراد صاحب بڑے وحید مراد صاحب بورا نام بڑے ایکٹر ماشاءاللہ انہا تو بعد اینے وحید مراد تو بعد وی مراد مراد اس تو بعد تو اڈے سامنے بیٹھے نام مراد مطلب یہ ہے کہ اللہ تو اڈے دو مند مرادہ پوری ہیں کرے آپ کے مقابلے میں میں نے آج اریجنل والا ڈریکٹر بلایا ہے پروڈیوسر بلایا ہے اریجنل کی مطلب میرے قاوز دو نمبر میں میرے ٹوکن شارٹ نے میں چلتے ہیں تو ہم آردہ وہاں اور اس نے کیوں تھا میں ڈریکٹر خود بزاتے خود یار کوئی ایک اپنی فلم بتاؤ جو سار جی کہتے ہیں میں چوڑیا فلم ہی چکام کیتے ہیں میں پوری چوڑیا فلم دیکھئے میں نے نظر رہے ہیں میں ایک دن تھا ہاتھ پڑھ کے لائے گئے گیا میں کہے دیکھ چوڑیا فلم ہی چکی تھے کہتے ہیں جتے ہیں سیما گانا گا رہے ہیں پیچھے کوئے تھی آواز کون کٹ رہے ہیں میں کون کٹ رہے ہیں میں اسی رنگت تو اندازہ لاؤ آواز بھی کٹ ریکٹی میں کھڑی آواز یہ کبھے کی تو نہیں تھی آواز یہ تو گدھے کی تھی گدھا نہیں لال سے یہ ترانے برات ہی کر دیتی مدھا آ رہا ہے مجھے گفتگو کر کے ہم نہ آپ سے جی باقی موڑے بیٹھے نہیں نہیں یار آپ دیکھیں ایمان کو آپ نے اوچاری غبرا گئے کچھ آپ میرے ساتھ باتیں کریں پہلی زفاہین آپ یقین کریں ایمان تازہ ہو گیا آپ برام دیکھیں گے سب سے پیاری مجھے یقین ہے کہ میرے کامرامین بھی آپ کو بتائیں گے کہ سب سے پیاری آپ لگ رہی ہوں گے بارل فیٹر اپنا ہی تر اکھ لیا اچھے سوری اسی لیے میں کہتا ہوں کچھ کھایا پیا کرو تو کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں پیشو کے علاوہ بریانی بریانی کھاتی ہو صحیح شوک سے آپ کھانے میں کیا پسند کرتی ہیں بریانی ان لوگوں نے کل پوچھی ہے کہنے ہیں نارا نا جوز میں ہے کہ وہ پیندہ بندہ لال سرکولے کہنے میں پیتے ہیں میں نے ریاکشن کر گیا اچھا ایمان ایک بات پھنا آپ کو مطلب کون سا ہے پاکستان کا ہیرو کو جو ہے فلموں میں اگر آپ فلمیں یا ڈرامیں دیکھیں خدا کی واستے میرا نام نہ لینا پلیز ایک کوشن شان شان جو فلموں میں کام کرتی آپ کا نام تو نہیں ہے نا شکر ہے ہم جانتے ہیں کہ شان کون ہے راجہ عبدالسطار علی شان علی شان علی شان تو اپنا پیوم کرتی ہے یار بات یہ ہے کہ ہم نا دیکھیں آپ مسکراتے ہوئے چہرے کس کو اچھے نہیں لگتے سب لوگ پسند کرتے ہوں گے آپ ارننگ بھی ہو رہی ہے آپ کی آپ جس شوہ میں جاتی ہیں اچھا ایمان ارننگ ہو رہی ہے برننگ ہو رہی ہے ہم برننگ کی ہوں گی جل رہے ہے تو سڑ رہے ہے جو ڈیس تریفہ ہو رہی ہے حایل دار مسکر کو مہار کھا لیتی نا انہیں سٹیتوسکوپ لائی ہے راجہ صاحب یہ دے ہم نا دے پاپا نینہ ہی گے اچھا اچھا یقین کرو آی اللہ معفی توبہ میری بھول اچھا یقین کرو میں تو انو انقریب تو ہون وی کیا انقریب تو اسھی میک ہی بہت خوف نہیں کہنے میں بڑے بڑے کمرشل کیتے ہیں میں کہ کیڑا کمرشل کیتے ہیں میں کمرشل کیتے ہیں کہ چیری پلاسم دا میں کیتا سی میں کمرشل کیتا ہے میں سیٹلٹ ٹاؤن کیتا ہے میں ساید پر روڈ کیتا ہے میں کیڑی جگہ جتے ہیں ماشاءاللہ سواریاں تھے چاڑوں مار دیا نہیں نہیں یہ مانگتا سی ہوتا صورت سویرے پھٹیاں مہینے ہی پائے ہوندیں تیوہے فائلہ بندین ہی نہیں پائے ہوندیں نہیں میں ہم ناس ایک بات میں ہم ناس ایک بات پوچھنا چاہوں گی آپ دونوں کی اگر ہو گئی مراسپ انتی تو ان سے ذرا بات کر لیں تھوڑی سی جو گیس ٹائم ہے سر جو ہمارے گیس ٹائم ہے ہم ناس ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ جو بچیاں مارننگ فیل میں آنا چاہتی ہیں کیا اس کے لئے بیسکس کیا ہونے چاہیے اگر کوئی مارڈل بننا چاہتی ہے اس نے اللہ رابطہ کریں اللہ بہت سیتہ تا جواب ہے کیا ریکوائرمنٹس ہیں ایک پینک جا کلر دے گھلاپی کسند جو گر ہونا چاہیے لہو تے دور ڈاگنی ہمیں ہم نہ بتائیں گے کیا ریکوائرمنٹس ہیں جو کہتے کرائیریہ مارڈل کا وہ کیا ہے ریکوائرمنٹس کا تو اتنا مجھے آئیڈیا نہیں ہے بٹ جب میں اس فیلڈ میں آئی تھی میں بہت ہلڈی تھی تو مجھے تو انہ نے یہ ہی کہا تھا کہ آپ پتلی ہو اپنے آپ کو فیٹ کرو یہ گردن کا بھی میرا تھوڑا سا مسلا تھا چن تھی اس کا بس اور تو اتنا کچھ بھی نہیں تھا مجھے مطلب فیٹنس ہونی چاہیے سلیم سمارٹ ہونا چاہیے گوڑ لکنگ ہونا چاہیے اور ہائٹ ہونی چاہیے یہ ہائٹ ہونی چاہیے میری تھی تھتی ہے وہ آپ داز دے گی تو چھپ کرنا میں تھی اتنا کنفیڈنس میں چیز ہے کہ جو بچی آ رہی ہے وہ کنفیڈنس ضرور ہونا چاہیے اب دیکھیں نا آپ سارے گفتگو کر رہ ہیں میڈا میں ہمم شاہ اللہ عرصے سے کام کر رہی ہیں یہ پہلی فیلم تھی وحید مراد صاحب کے جس میں ان کی امی بنی تھی یہ نینی امی نہیں وہ پچھے کھڑوں کے سرمہ ہی کہنی رہی آہو نی آہو آہو نی آہو مجھے اس کو بھی گین کرنے میں کساڑے تینے کے سارے ارس کامتے لگے اپنے زندگی میں بہت کالا عجیب سا کوئی ڈریکٹر دیکھا ہوگا آپ نے گندہ سا میلا سا بھٹا سا ایسا کوئی ڈریکٹر دیکھا ہے کبھی ملک آس ہوئی نہیں بے خیٹ یاو بے خلو سامنے سار آپ نے مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں موڑے راجہ صاحب نے تینوں سا راجہ صاحب نے موڑے کی مطلب ہے موڑے ریشتے لے کہ ایسا کوڑی آلہ نے دیکھ کے کہا دی منڈا سا نے پساند نہیں ہے بہت ہی کوچھا ہے یہ کوئی ماں کہن دی پساند تو میں نہیں ہے ان میں کرو کر دیا نہیں ایک اور دفعہ پہ رشتے والے دیکھنے آئے تھے لڑکا دکھا دیا ان وہ جاتے میں کیا کے گئے ہمیں تو دکھا دیا نظر لگ جاندی ہے نظر لگ جاندی ہے بہت اچھا کہ یہ دوسری کو سوال کر رہے ہیں صبح ایٹا چلا کے دیکھ میں اچھے تک پینٹ ہے اسے کچھے دی پینٹ بنائی دیا نا درزی کھول گیا نا درزی سے پوچھا کہ پینٹ کی سلائی کتنی ہے اور نکر کی کتنی ہے درزی نے کہا یہ پینٹ کی ہزار پہ ہے نکر کی پانچ سور پہ ہے اس نے کہا پانچ سور پہ لے لو نکر سیدھو ذرا لمبی راہ دے نہ پاؤں تاک سور یہ انڈی دریکٹر اگیپ نے کہا انہیں مانگ ہے generally تفلے پہت چ ہے دریکٹروں کی سارے لوگ عزت کرتے ہیں خاص کرقے مشعور مشعور بڑے بڑے نام ہے کام کئے لیکنoڈوڈیسرنا درائٹر ناWh اس کی گھر میں بھی کوئی نہیں کرتا اچھا ایک کمیٹ اس یہ ہے ثوڑا سا سرچےٹ ٹوڑو ذرا پھلکا جاں موٹا tutaj کیمرے تو نظر آ رہے ٹوڑ رہی ہے اچھے صرف پنجابی فلم اندر ڈریکٹر لگ دے میں وہ نہیں ہوتا بھی نہیں لگ دے اٹھو نا تسیہ آپ نے سجے ہو جانا صدہ میرے کارپا ہو جانا دیکھ رہا میں کہے نا کہ ڈیکٹر ٹیپ آدمی ہے ان بسا کڑھا رہے ہیں ادھر سجے کر لو ابنا آپ کو بھی اس طرح کہ جالی قسم کے کبھی جالی قسم رکی مطلب ہے باقی ڈریکٹر دے مور لگی ہوں دی یہ صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں جالی قسم کے نہیں جالی قسم کے نہیں جاہل قسم کے امور لگی ہوں بھی ہے سید نور صاحب دیکھو کڑھے بڑھے ڈریکٹر رہے ہیں اے انہوں تو بعد اے بھی مشہور ہوں لگے میت نور مجھے سمجھ نہیں آتی تمہارے زمین میں ایک خیال آیا بھی کیسے کہ تم ڈریکٹر بن سکتے ہو یار آپ تھوڑا سا دیکھیں تھوڑا سا آپ سنگر بھی ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنلیٹی آپ اپنے جہور تھوڑے سے ڈریکٹر ہوڑا ہی ہونے چاہیدہ ہے جنہوں ایکٹنگ دی آنٹی ہوئے جنہوں ڈانس بھی آنٹا ہوئے جنہوں سنگنگ دی آنٹی ہوئے ایک خیال دی عجیب دیریکٹر بیٹھے ہیں خود انہوں پتا نہیں ہوندہ کہ ایکٹر دیتے شور پاہرہاں دیتے ہیں کہ دیتے شور پاہرہاں دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ جی یہ ناچ دانس بھی کر لیتے ہیں اب میں پورا آپ کو تعرف کروں پورا ان کا تعرف کروں نرگس دا منڈا نا تا بھی باقی جو برزی کہا ہے مرے نرگس خود خوشی کر جائے گی انہیں دیکھا تے پروگرام میں میں منڈا نا کہہ دیں گے وہ کہے گی ایک ہی چبل ہی مار بیٹھے ہیں انتے پتہ ہی نہیں میں نرگس دا منڈا کہہ بھی دیندہ تیلوں لیکن مائنڈ کر دا ہے تیرا اپنا مائنڈ کر دا ہے یہ ہے چبل ہی اڈریکٹر ہے ہمیں کی 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 تے تیرے کریتے ہیں ہونے تو اسی گالے کیتی ہم نے گالے کیتی ہے اچھی تو ہمارا چیف کیمرمن امان صاحب بہت زیادہ اچھی ڈریکشن دے لیتے ہیں بہت کیا چیز ہو میں ہوتے چل رہے ہونے تھے بڑھا نہیں ہوتے سیئے تھے نہیں نا ٹھیک میرے کور فیڈر موانا دے گا اچھا نہیں دیکھیں آپ سیریسلی مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے کچھ گاہ کے ہمیں سنا دیں میں نے بہت کام کیا ہے اللہ نے مجھے ایسے نا اہلوں سے بجایا ہے میں نے بہت بڑے بڑے دیکھیں یہ نظرت فتیلی خان صاحب اچھا کدر ہے آج میں دیسل خان صاحب کدر ہے بڑا پیار کردہ کل پر سو جا رہے ہونا کون جلدی جا سوراں جلدی جا دے گا حرکتیں ایسی ہیں نا گیا تو بھیج دیا جائے گا اپڑے لو اکل مان دے دا ابا مرے انہوں دفرار لئے کبرستان گیا انہوں نے کہا دے کبر دے کنے پیزے لوگ ہیں انہوں نے کہا دے پانچ سو کہا دے تین سو لے لو پیار دے باہر آکھ دے لہم مرے تو یہ دے جکا دے ڈریکشن ہی کٹ رہے ہیں ڈریکٹری کار جا یہ دے جکا دے کہا دے مچا ہے اے اے حرکتان ہے جی دی وجہ دے تو یہ آج تک موڈل نہیں بڑھ سکیا لکا دا جن نے ڈریکٹر دی عزت نہیں کیتی جن نے ڈریکٹر دی عزت دا خیال نہیں کیتا وہ دا اے ہی حال ہوئے میں کی حال ہے میں نے کہا دے ویپر دا کمرشل بنانے میں کہا دے کتے بنانے کہا دے سمندر تے چل دیا دیتے چھالا باہر آنے ویپر میں لندر کرنی ہے میں کہا دے مرے تو اتنے ویس سالہ دا کمرشل بنانا رہے ہیں اس طرح کے بنانے ٹیلنٹ تو ٹیلنٹ ہے نا کار دا ٹیلنٹ ہے کی ٹیلنٹ ہے تو میں نے ایک اور کام بھی دسیا ہے میں کہا میں ڈبل پیمنٹ دیاں گا اے جنیا آپ واپڈے دیا وڈیاں میں ان تاراں نے انہیں دے گلہ کپڑا مارنے کام اٹھاں کر دیں دے تو تسی نہ 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 کرے کرو اسے جی ان کا یہ حال بھی اسی لئے ہوئے یہ بھی تاروں پر کپڑا ہی مارتے تھے ایک دن لگ گیا کرنٹ ہو گئے ایسے اچھا اے پوڑی جنہ مرضی غصہ کر لے ہوئے اے تو تیادہ پیار ہی اور مرے تیری یہ جی ارکتہ نے کام والے پاسے پیار کر ٹیلنٹ کو پیار ہے ٹیلنٹ کو جنہی بھی دیکھو نا اچھا یار ایک مند دیکھو یار ٹیکنیکل پرابلم بھی ہوتی ہے بعض اوقات شو میں یار ٹیکنیکل پرابلم مجھے صداب لے نے دیا کرو یار یہ دونوں مائی کا سائٹ کرو تھوڑا سا نہیں میں یہاں سے چیک کروں انہوں بتا ہے مڑ راجہ صاحب کہتے ہیں مڑ راجہ صاحب آپ کو آپ کے ممی پاپا جو ہے وہ گھر سے پرمیشن ہے میرے ماما پاپا بہت سپورٹیو ہے جن کی وجہ سے میں آج ہوں با 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 انشاءال بولیئے پھر اللہ آپ کو میاں بھول کرے دیکھیں اور یہ ہونا بھی چاہیے راجہ صاحب جن لڑکیوں کو اپنے پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی ہے اور جو کی ڈازت کے ساتھ کام کرتی ہیں ان کے کام میں اللہ برکڑ آتی ناظرین بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے لیکن یہ تو ایشوگل ملا تھا اس انڈسٹری میں اس فیلڈ میں ایسی ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو بہت محنت کرنے والے ہیں جن کو ایک جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے ڈائریکشن ایک الارک سے ایک فیلڈ ہے اور پروڈکشن بھی ایک الارک سے فیلڈ ہے ایکٹنگ اپنی جگہ ہے سب کوشش کرتے ہیں بعد اس میں لک بھی بہت کام کرتی ہے پڑھے لکھے لوگ آنے چاہیے پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے جو اس چیز کو سمجھتے ہو اس طرح کے عطائی بن دیتا ہے نا آج نہیں نہیں خیر کوئی بات نہیں یہ بھی عطائی نہیں ہے اگر آج اس طرح کچھ نہیں نہ بڑھیں ایدہ اللہ کو بڑا کمزور ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہم نے لینا وقفے کے بعد ہم آپ کو کچھ پرسنیلٹی سے ملوائیں گے ایک جنون جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں یا پروڈیوسر ہوتے ہیں ان کو ہم نے بلائیا ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے نوجوان جو نسل ہے یا نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہیں کیسے ان کو فیلڈ میں آگے آنا چاہیے وہ کس اس طرح سے گزرے ہیں کون سے تجربات سے وہ گزرے ہیں تو آج وہ ان کا نام بنے ہیں تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گا پروگرام راجہ باز آجا جی ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام راجہ باز آجا میں آپ کو خوش آمدین کہتے ہیں اور ناظرین میری ٹیم اسی طرح سے چمک تمک کے ساتھ موجود ہے ساروں کے چہروں پر مسکراتے ہیں ہم نہ ادھر ہی ہے پیٹھے آپ دیکھیں رامزی ناظرین پروگرام کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں اور سر آپ کا کیا حال ہے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے پندرہ منٹ بولنا نہیں ہے اسلام علیکم رارہ صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میری بولانے کے لیے اور مجھے اپنا موقع پیش کرنے کے لیے سر یہ ان کا تعارف کروا دوں ان کا نام ہے سنیل اشر سنیل اشر نے جب شروعات کی تھی ہمارا پروگرام شروع شروع میں راجہ باز آجاب نے جب سٹارٹ کیا تھا تو یہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور میرے خلال میں وہ پہلا دن تھا ان کا کیمرے کے سامنے لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمیں اتنا حیران کیا انہوں نے دن رات محنت کی ان تھک محنت کی اب ما شاء اللہ سنیل جو ہیں کموں بیش چھ سات ایونٹ تو یہ کر چکے ہیں فیشن کے فیشن شوز کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے ڈرامیں ٹی وی چینلز کے لیے ڈرامیں اپنے چینل کے لیے زیو انٹرٹینمنٹ اس کے لیے ڈرامیں ایک فلم ان کی ما شاء اللہ بڑی اور ان کا چینل اس فلم کی وجہ سے بہت جلد جو ہے وہ منٹائز بھی ہو گیا تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں نوجوان نسل کے لیے چونکہ ماہی راجپوس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاید انہوں نے بھی آپ کے دو چار پروجیکٹ میں کام کیا ہوا ہے ہمنا ہیں اور انہوں نے تو بہت سارا آپ کے آفس میں کام کیا ہے ساری زندگی چالے آپ بہتر جارے ہوگی کیوں بات کر رہے ہیں آفس میں نہیں کیا کروکٹ نے کام کی جانے اداس دے میں تیری سیکٹری ہوں مراجہ صاحب مراجہ صاحب سب کو پہلے تھے سارے ڈال کے تاریاں ہو جاؤں اچھا سنیل آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کو لڑکیں پیاری پیاری موڈل مراجہ صاحب میری گاہ میں ایسے وستے بولن لگیا نا مراجہ صاحب اے اصلی ڈریکٹر ہے جیدی وزناللہ جی میری ہمنا تھی موڈلنگ کی تھی بریڈل شوٹ کی تے ڈرامے کی تے اے ہوگے دو نمبر ڈریکٹر کوئی نہیں مراجہ صاحب یہ لگتا ہے اگلا فیشن شو پکا کرنا جائے چلاہتے ہیں ان کو بتا ہمارا سیٹ کوم شروع ہونے والے یہ ہے سنیل بھائی آپ کو ہم پھشان دیت جاتے ہیں سر بہت شکریہ آپ موڈلی کافی محترم ہیں کیونکہ اس بندے کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے ایک تو جو حقہ لال کا کماتا ہے اور جو محنت کر کے کماتا بھی ہے اور محنت کر کے دوسروں کے کام بھی آتا ہے آپ نے بہت محنت کیا مجھے پتا ہے کہ آپ کیمرہ لے کے آپ نے سارا سامان خریدا آپ نے پورا پروڈیکشن ہاؤس بنایا پھر آپ نے نیو ٹیلنٹ کو بڑا پرموٹ کیا تو کیسا لگتا ہے آپ کو یہ سارا کچھ کر کے سر اپنے استادوں سے جیسے کہ ان میں میرے استادوں میں آپ بھی شامل ہیں ہم نے یہی سیکھا تھا کہ نئے لوگوں کو موقع دینا ہے اور بے لوس موقع دینا ہے اسلام آباد ہمارا جو کے شہر ہے اس میں نئے ٹیلنٹ کو بہت کم موقع ملتا ہے اور کچھ اس قسم کے ڈریکٹرز بھی ہیں یہاں جو لوگوں کا شوق بھی ختم کر دیتے ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو موقع دیا جائے ان کے ٹیلنٹ کے مطابق میں نے تو یہ بتائیں کہ یہ ہے کون بندہ مجھ جیسے سینئر ڈریکٹر کے بارے میں ایسی بات کرنے والا اس کو آپ دیکھیں پیچھے سے آتے ہوئے دیکھیں تو پتہ رکھتا ہے ارتوگل دی پھوپیگھلوتی یہ کون لوگ ہے کون لوگ ہے راجہ صاحب آنکھے ہیں کہ اسی دو میں پھوپیگھل کریں سر آپ ذرا مو در کریں ادھر پیچھے سے دکھائیں نہیں پورا مو سبحان اللہ سر کیاپرے میں آگئے کہنا ٹھیک جی ارتوگل دی پھوپیگھل گیا ہے اچھا ارتوگل دی پھوپیگھل گیا ہے اچھا ارتوگل دی پھوپیگھل گیا ہے یہ ایسے عورتوں میں بال رکھ لیتے ہیں چوٹیا کر لیتے ہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں آج کل جو ٹیلینٹٹ یہ کریٹیو قسم کے لوگ جو ہوتے نا وہ اس طرح کے گٹ اپ سے ہی پتا چل جاتا ماشاء اللہ آپ نے اتنے سر شود بھی کر لی ہیں ڈرام میں بھی کر لی ہیں آپ سنا کہ آپ تھیٹر کی طرف جا رہے ہیں تھیٹر کرنے جا رہے ہیں تو کس طرح کے بچوں کا شوق ہوتا ہے آپ کے پاس آتے ہیں کسی کی ریفرنس سے آتے ہیں یا ڈریکٹ آتے ہیں یا پھر کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری بھی کوئی لوگ آپ کو ملتے ہیں اس فیلڈ میں آنے کے لیے سر بہت بہت ٹیلینٹ ہے ہمارے پاس اس پاکستان کی دھرتی میں آرڈ کے متعلق لوگوں کے اندر ہر بندے کے اندر ٹیلینٹ موجود ہے بس موقع نہیں مل رہا تو ہم خود احران ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا اور ٹیلینٹ اتنا ہے ہمارے نئے لوگوں میں تو اس کے لیے ہم فیشن چھوز جب اندرینٹ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو ریمپ واک کے اوپر موڈلنگ میں پھر فوٹو شوٹس میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور آگے راستہ اپنا خود بناتے ہیں لوگ ہم تو موقع پروائیڈ کر دیتے ہیں بلکل ہے صحیح ہے اور اس میں سنگر بھی بڑے پرموٹ دیکھیں میں تھوڑا سا اپنا ایکسپریئنس شیئر کرتا ہوں کہ شروع شروع میں آپ کو پتا ہے کہ پیسے نہیں ملتے تھے ہمیں دس پندرہ سال تو ہمارے ایسے گزر گئے لیکن میں نے چھوڑا نہیں میں فری میں بھی جا کے کاراتا تھا میں پھر پیمنٹ لے کے بھی تھوڑی پیمنٹ لے کے بھی کاران پرانے لوگیں تھے لیلون دی جوتیاں سے بھی کاران میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی مطلب کسی نے یہ کہا کہ کسی نے یہ کہا کہ سارا کام تو آپ نے کر لیا آپ صرف آپ نے نہ ہمیں ماف کرنا ہے اس کا چیرہ مجھے دکھاتے تھے میں کہتا تھا یا پیسے رہنے دو جو جسے بھی بلی پھڑی ہوں اسے نا کو مو لے جانا اسے دکھاؤ کے پڑھنا ہے راجہ صاحب یہ بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن آج کل کے جو نئے بچے آ رہے ہیں وہ مطلب بغیر پیسوں کے کام نہیں کر رہے کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک بھی ہے ہم لوگوں نے جب شروع کیا تھا تو ہم تو بغیر کسی فائدے کے صرف شوق کی حد تک نہیں میں سمجھتی ہوں آج کل کی جو انوائرمنٹ ہے اس میں سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے ہیں کہ بہت ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے بچوں کے لئے نہیں نہیں میں ہی بتا کیا اب دیکھیں آپ ایک بندہ نیا آتا ہے فیلڈ میں آتا ہے جو جس میں اتنا ٹیلنٹ بھی نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایکسٹر آرڈنری کی خوبصورت جیسے میں ہوں جیسے ہمنا ہے نہیں ہمنا تو خیر ہے ہمنا کو تو آپ ہمنا آپ کو کئی کام کا مسئلہ ہو کوئی آپ کو پریشان کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے ملکل بے شک کاردہ کام نہیں کنا لے نہیں پتہ کہتا اس میں یہ کوئی ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے بعض اوقات وہ لوگوں کی ضرورت بن جاتے ہیں لیکن اب یہ بندہ کہے کہ جی میں پہلے دن گیا ہوں پہلے دن ہی مجھے دس ہزار پیہ دے دیں نہیں نہیں پہلے دن دو کم از کم آپ کو آپ کی پروفائل اچھی ہوگی آپ کو کام ملنا شروع ہوگی سر بعضی لوگ پروفائل اچھی بھی ہو عرصہ بھی ہو لیکن لوگ جیسا وہ ہی اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے نئے بندی کی طرح ہمارا جی بجٹ ہی دو وزار پی نہیں نہیں کیونکہ جو آپ نے دیکھے سر اس کی جواب میں میں صرف سر یہ کہنا چاہوں گی بے شک خوبصورت ہے ٹال ہے مگر اسے کیمرہ فیس کرنا نہیں آتا اسے بولنا نہیں آتا یہ ایک ڈریکٹر کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ اس موڈر کو پریپیئر کر کے کیمرے کے سامنے بندہ کرتا رہے تو چیزیں آ جاتی ہیں ہم آئی کو دیکھو جب آئی تھی تھتھی تھی بچاری تو ناظرین اس کے ساتھ یہ پروگرام آپ دیکھ رہے تھے راجہ باد آجا اور میری ٹیم کے لیے آپ سب بھی کلاپ کریں میں بھی کلاپ کروں گا بہت اچھے کنکار خیر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سید دے تندرستی دے آپ سلامت رہیں تھوڑی سی آپ سے گفتگوئی کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں آپ ہمارے پر غیر ہی آ جائیے گا نہیں ہماری ٹیم کا حصہ نہیں نہیں تو آپ دیکھیں مجھے مجھے فخر ہے اس بات پہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آج سنیل جو ہے الحمدللہ آج ایک ڈیریکٹر پر ریڈیسر بان کے ہمارے شوہ میں آیا ہے اس نے بھی ایز این ایکٹر جو ہے وہ شروع شروعات کی تھی اور اس کا شوق اس کا جنون اس کی محنت اس نے پیسہ لگایا اپنے پاس سے اس نے خرچ کیا اس نے سیکھنے کے لیے خرچ کیا پیسہ آج ماشاءاللہ بڑا اچھا نام ہے لوگ ان کو جانتے ہیں اور ٹیلنٹ کی بھی ضرورت ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ سنیل سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ آڈیشن بھی لیتے رہتے ہیں شوہ بھی کرتے رہتے ہیں ان کے پاس سارا ٹیلنٹ ان کو پتا ہوتا ہے اور یہ پھر بہت ہیلپ فل بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں سنیل صاحب آپ کو میری پوری ٹیم کی طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے آپ کو سلیوٹ ہے آپ اسی طرح سے کام کرتے رہیں اور ایک اور ڈریکٹر بیٹھے بندہ وی زاردہ فشل کرا کے چوی زاردہ سوٹ پا کے جو تو باہر کھڑا تھے لوگ یہ پوچھ دن آج منڈی نہیں کیا اچھا یار بات یہ ہے کہ آپ ٹائم تھوڑا ہے چونکہ سر اسلام آج فوت ہو جانا ہے سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا مجھے پتہ یہ ایسے باتیں کرتے ہیں اچھا نہیں کمی ریکویسٹیں ہیں جنس طرح بیزت کر رہا کری جو نہیں نہیں سر میں نے آپ کو براہ نہیں بنانا براہ نہیں بنانا نہیں نہیں دیکھیں سر میں نے آپ کو امنہ میں نے ان کو بیزت کیا آپ کے سامنے ابھی کرلوں اچھا بات یہ ہے کہ امنہ مجھے اشارہ کر رہی کہ ان سے کہیں گانا سنائے امنہ کی وزارت بیزتی آپ میں تو لیدیہ ناظرین امران رشدی ان کا نام ہے جو ڈیریکٹر صاحب تھی جالی ڈیریکٹر ایک کریکٹر بنا کے بیٹھا تھا اچھا خاصا انسان ہے بڑا سینئر ہے اور انہوں نے واقعے میں بہت اچھے اچھے تھیٹر بہت کیا ہے انہوں نے اور ٹی وی کے ڈرامے شوٹس یہ سارا کچھ کرتے ہیں ماشاءاللہ لکھتے بہت اچھا ہیں گاٹے بہت اچھا ہیں بتا نہیں انسان کیوں نہیں اتنا اچھا تو سنتے ہیں امران رشدی صاحب سے گا سلام محب بڑا خوبصورت سے بڑا دل ربا ہے جبھی تو میری جان مچلتا ہوا دل تمہیں کہہ رہا ہے سلام 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 محب یہ کیا پہ نفی ہے اچھی کچھ تو بولو کہیں کہ ہموشی سدہ بن جائے میری جان تمہاری یہی پہ نیازی بلا پھر پیامے وفا بن جائے اچھ مکار میں بھی تمہاری رضا بھی تو میری جان مچلتا ہوا دل وہ کہہ رہا ہے پہلا جل جس کو پتھر ڈانایا ہے تُونے وہ پتھر بھی اب تو ڈڑکنے لگا ہے یہ قلپت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جب ہی تو میری جان چلتا ہوا دل تمہیں کہہ رہا ہے تلا چلا سلام محب موسیقی ہم نشگیار کی تم چھپاؤ گے کیسے محبت ہوئی ہے تو اکرار کر لو اگر ہم نہیں ہیں باباؤں کے قابل جسے چاہتے ہو اسے پیار کر لو ابھی تک جہاں میں یہی کچھ ہوا ہے جب ہی تو میری جان مچلتا ہوا دل تمہیں کہہ رہا ہے تلا میں نے کہا جی سلام محب موسیقی 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 کیا تیاری کریں اور کس طرح سے ان کا مطلب گھر سے اجازت لینی ہے نہیں لینی ہے ماں باپ کی دعائیں بھی بڑی ضروری ہوتی ہیں کیا کہیں گی آپ ان کے لئے سب سے پہلی بات جو آپ نے کہہ دی کہ پیرنٹس سے پرمیشن لازمی لیں پیرنٹس کی اگر پرمیشن نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس چیز کو ٹھیک ہے اور دوسری بات شوق ہے تو آئے ارننگ کا سوچ کے کبھی بھی ماتا ہے ارننگ ایک دم سے نہیں شروع ہوتی اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور تھرڈ اور مہین ٹھیک ہے شوڑکٹس پہ مات جائیں محنت کریں لانگ ٹرم آپ کی جو محنت ہے وہ آپ کو لانگ ٹرم سکسس دے گی شوڑکٹ آپ کے پاس مہینہ دو مہینے سال رہے گا آپ کا سارا فیوچر ختم تو اس لئے شوڑکٹس پہ مات جائیں محنت کریں جی بہت شکریہ جی آہ شکریہ جی بہت شکریہ آپ ٹائم کیونکہ شارٹ ہے تو میں اچھا رہا تھا آپ سب سے بھی سر آپ نے مطلب ایک چھوٹا سا میسیج آپ کی طرف سے سر سنیل اشر کیونکہ رائٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر ہیں تو ایک چھوٹا سا میسیج سر بلکل شارٹ سا سر میرا میسیج نئے آنے والے ٹائلنٹ کے لیے ہے کہ اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کریں اور پہلے ایجوکیشن کو رکھیں کیونکہ آپ در پڑھ لکھ کے آتے ہیں اس فیلڈ میں تو آپ کے گروہ کرنے کے زیادہ چانسز ہیں تو آپ پڑھائی کے اوپر فوکس پورا رکھئے گا میری پوری ٹیم کی طرف سے تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے راجہ باز راجہ ۔ جید